نمسکرہ نمستہ بیہار میں راہولو جھا آپ کے ساتھ نمستہ بیہار میں ہوں آپ کے ساتھ شپرا جھا اور اس وقت کی بڑی خبر بیہار بیجی پی میں بڑا فیر بدل ہوا ہے بیہار بیجی پی ادکشت اب دلپ جائے سوال بنے ہیں بھومی صدار اور راجسو منتری دلپ جائے سوال ہیں ویشف سمال سے دلپ جائے سوال آتے ہیں بیہار ویدان پریشت کے صدرس بھی ہیں سکم کے بیجی پی پرمہاری ہیں تو سیمانچل میں اچھی راجنیتی کا پکڑ ان کی مانی جاتی ہے اور اس سے پہلے سمدار چودری ادکشت نے تو ایک بڑا فیر بدل بیجی پی پردیس ادکشت کے دور پر کیا گیا ہے اب دلپ جائے سوال بیہار بیجی پی کے ادکشت بنے ہیں بتا دے کی منتری بھی ہے بھومی صدار اور راجسو منتری ہے نتیش سرکار میں ویشف سمال سے دلپ جائے سوال آتے ہیں اور بیہار ویدان پریشت کے صدرس ہیں سکیم کے بیچے پی پرمہاری بھی یہ ہیں اور سیمانچل میں ان کی اچھی راجنیتی کا پکڑ مانی جاتی ہے تو ایک بڑا فیر بدل جو ہے وہ کیا گیا ہے سمرار چودری کی جگہ اب دلپ جائے سوال نے لے لیا ہے اس سے پہلے سمرار چودری بیچے پی کے ادکشت تھے بیہار کے اور دیکھئے ویدان سبا چناؤں سے پہلے اس بڑے فیر بدل کا اثر کتنا ہوگا یہ بھی دیکھنا دلزسپ ہوگا کیونکہ ویشری سماج کو سادنے کی ایک خوشی اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کرے کہ سیمانچل میں تو سیمانچل میں بھی ان کی اچھی پکڑ ہے اور خاص کر کے سیمانچل کے اگر بات کرے تو سیمانچل کو خاص کر کے بیجے پی ٹارگیٹ کرنا چاہتی اور ایسے میں دیکھنا دلزسپ ہوگا کہ کتنا راجنیتی اثر خاص کر کے چناؤں کے مدین اثر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں بھی جے پی کے جو نئے پردیش ادھیکش دلیپ کمار جیسوال بنایا گئے ہیں وہ کون ہے تو دیکھیں بھومی سدھار اور راجن سمنتری ہیں فلال دلیپ جیسوال نیتیش سرکار میں بیہار ودھان پریشت کے سدسے ہیں خاگڑیا میں دو مئی 1963 کو ان کا جن ہوا تھا یعنی دو مئی ان کا date of birth ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ MSc, MBA, PhD اور MPhil کی ڈگری انہوں نے حاصل کر رکھی ہے ان کے پڑھائی کی بات کرے تو بی جے پی کے کوشا دھیکش پہلے رہ چکے ہیں دلیپ جیسوال 20 سال سے ادھیک سمیہ تک بی جے پی کے کوشا دھیکش وہ رہے ہیں تو ایسے میں بی جے پی کے کردابر نیتا کے طور پر ان کی پہچان ہے کشن گینج کے MGM Medical College کے ندیشک رہ چکے ہیں سیمانچلی راکے میں بی جے پی کے ایک بڑے چہرے کے طور پر جانے جاتے ہیں ویدان پریشت میں بی جے پی کے اوپ مخے سچے تک بھی ہیں سمات سیوا کے لیے راج جیپال سے دلیپ جیسوال کو سمبان بھی مل چکا ہے اور بی جے پی نے ایک بار پھر سے بیہار میں ویش ووٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے دلیپ جیسوال تیسری بار بیہار ویدان پریشت کے سدس سے بنے ہیں دلیپ جیسوال سککم بھاجپا کے پراباری بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی سمانچل کے ساتھ ساتھ نورٹھ اسٹ میں بھی ان کی کافی اچھی پکڑ مانی جاتی ہے دلیپ جیسوال کے پردیش ادھکش بنے سے خاص طور پر کشنگنش, کٹیہار, پورنیا, ارڑیا, سپول اور سہرسا میں بی جے پی کو مجبوتی ملے گی جو بی جے پی کا مخے ٹارگٹ بھی ہے دلیپ جیسوال مول روپ سے خگڑیا زلے کے رہنے والے ہیں اور راجنیتک کشنگنش اور سمانچل سے کرتے ہیں دلیپ جیسوال کے نام کی جیسے ہی گھوشنا ہوئی انہیں بڑھائی بی جے پی کارکرتاؤں ان کے گھر پر دینے پہنچ گئے ہیں بی جے پی کارکرتاؤں نے ان کا بھی نندن کیا بیار سرکار کے منترے بھی دلیپ جیسوال کو بڑھائی دینے پہنچے وہیں بی جے پی کے راشتریے پروکتہ سنچائی میوک نے بھی انہیں نئی جمعواری کیلئے بڑھائی دی ڈیو سیٹن سے باتچیت میں دلیپ جیسوال نے پوری مانداری سے جمعواری نبھانے کا وعدہ کیا اور سیر ایک کوئی پراتھمکتہ ہوتی ہے تو آپ کے لئے پراتھمکتہ کیا رہے گی میری تو ایک ہی پراتھمکتہ ہوگی کہ سنگتھن کو مجبوط کر کے کارکرتاؤں کو سممان دیتے ہوئے آنے والے دوہزار پچیس میں بھارتیہ جانتہ پارٹی ڈی اے کی گھٹ بندن کی سرکار ایک مجبوط سرکار بنے سر ایک ایک سر یہ بھی بات آ رہی جو کہ دوزار پچیسو بھی ہر بیدان سبا کے چناؤں ہونے والا ہے ایک بڑی جمعیداریوں سمیں کم ہے تو کیسے کیا کچھ روڈ میں بنا آئے ہمارے پہلے میں جاؤکر آپ پچھلے یہ کو دیکھیں تو جو ہمارے پردیش صدق جی ماننے پردیش صدق جی سری سمرات چودری جی ہیں اور اس کے پہلے بھی جو ہمارے پردیش صدق جی سری سنجا جیسواز جی نتیانند رائے جی منگل پانڈے جی رہے ہیں سب لوگوں نے پارٹی کو کافی سیچا ہے اور دن رات محنت کیا ہے اور مجھے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے اور ان کے جو پربندھن تھا پہلے جو ان کا ایک سوچ تھا پارٹی کے لیے کہ سنگٹھن کو مجبوط کرنے کا اسی کو مجھے آگے برہنا ہے اور دیکھیں مکھے منتری نتیش کمار بیہار میں بار اور سخار کو لے کر کافی گمبھیرت بنے ہوئے ہیں اور اس کو لے کر انہوں نے اسططی کی سمکشہ بھی کی ہے سی ایم نباز کے سنگکلپ میں انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ بار اور سخار کی سنبھاویت حالات پر منتھن کیا اور اس دوران آپدہ پربندھن بھاگ کے اپر مکہ سچی پرتے امرت نے راج میں بارش کی اسططی کی جانکاری بھی دی ساتھی بھاگ کی اور سے کی گئی تیاریوں کے بارے میں انہیں جانکاری دی گئی کریشی بھاگ کے سچیپ سنجے کمار اگروال بھاگ نے بھی دھان اور مکہ کی روپنی پر وستار سے جانکاری دی ہے بیٹھک میں مکہ منتری نے کم ورشا کو دیکھتے ہوئے کہ سالوں کو آٹھ گھنٹے کی جگہ چودہ گھنٹے تک بجلی آپورتی کا نردیش دیا اس کے ساتھ ہی ڈیجر انودان بھی منظور کیے جانے کے آدیش دیئے کے ہیں سی ایم نے جل سنسادھن بھاگ کو نہر کے انتیم چھوڑ تک پانی پہنچ آنے کے نردیش دیئے تاکہ پٹون میں بھی سویدھا مل سکے بیٹھک میں یہ جل سنسادھن منتری بھی موجود رہے مونزون ستر کے چوتھے دن بیہار ویدان پریشت کے باہر ویپکشی صدسیوں نے جم کر نارباجی کی ویدان پریشت میں نیتا پرتیپکش رابڑی دیوی نے گندری منتری لالن سنگھ اور مکہ منتری نتیش کمار پر مہیلاؤں کی اپمان کا آرورپ لگایا ویپکشی آرورپ پر جیڈیو نیتاؤں نے کہا کہ مکہ منتری نتیش کمار مہیلاؤں کا کتنا سمبان کرتے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں ہے ہاتھوں میں تختیاں لے کر ناربازی کرتے آر جیڈی نیتاؤں کی یہ تصویر بیہار ویدان پریشت کے باہر کیے مہیلہ اپمان کا آرورپ لگاتے ہوئے آر جیڈی پارشتوں نے ویدان پریشت گیٹ پر جم کر ناربازی کی ویدان پریشت میں نیتا پرتیپکش رابڑی دیوی نے کیندری منتری لالان زنگ اور مکہ منتری نتیش کمار پر مہیلاؤں کے اپمان کا آرورپ لگایا آر جیڈی کو مہیلاؤں کے اپمان پر بات کرنے کا نیتک ادھکار نہیں ہے نیراج نے کہا یہ پورا بیہار جانتا ہے کہ نتیش کمار نے مہیلاؤں کے اتھان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور مہیلاؤں کے سممان کا جہاں تک سوال ہے آپ کو بولنے کا ادھکار ہے ارے آپ تو گھر کی مہیلاؤں کا سممان کرتے ہیں اس کے علاوہ تو آپ کو احساس بھی نہیں ہے آپ کو بتا دیں مکھی منتری نتیش کمار بودھوار کو ویدھان سبھا میں ہنگامہ کرنے پر آر جیڈی ویدھایاک ریکھا دیوی کے خلاف بھڑک گئے تھے دوسری اور کیندری بجٹ کو بیکار بتانے پر جیڈی اونیتا اور کیندری منتری لالنزنگ نے پورو سی ایم رابڑی دیوی پر تنچکستے ہوئے کہا تھا کہ کتنا لمبا دستخط کرتی ہیں اب آر جیڈی نیتاؤں نے ان دونوں بیانوں کو مہلاؤں کا اپمان بتایا ہے اور سیاسی محول بنانے میں جھٹ گئے ہیں نیوزیٹین کے لیے پٹنا سے سنجے کمار کی ربا دراصل کیندری پنچائیتی راج منتری لالنزنگ نے رابڑی دیوی پر بیان دیا تھا اس کے بعد رابڑی دیوی نے بھی اس کا پلٹوار کیا تھا اب لالنزنگ نے اپنے بیان پر صفائی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہلاؤں کے لیے اپمان جنک شبد کا انہوں نے استعمال نہیں کیا لالنزنگ نے کہا کہ بجٹ ٹکنیکی چیز ہے یہ بات رابڑی دیوی کو سمجھ میں نہیں آئے گی انہوں نے پوچھا کہ مکھے منتری رہتے ہوئے رابڑی دیوی نے مہلاؤں سشکتی کرن کے لیے آخر کیا کام کیا بی جی بیہار کی مکھ منتری بھی رہی ہیں تو ہماری ماتا جی اور ہماری پتنی تو بیہار کی مکھ منتری نہیں رہی ہیں اور نہ انہوں نے کوئی بجٹ پر پرتکریا دیا ہے تو ہم نے تو یہی کہا نا کہ بجٹ پر پرتکریا ان کو بجٹ کیا سمجھ میں آئے گا تو یا تو ہم نے غلط کہا ہے ان کے ہستاکچھر کے بارے میں یا جو بھی کہا ہے وہ ہم نے بیہار کے مکھ منتری پروب مکھ منتری کے بارے میں کہا ہے تو ان کو کہنا چاہیے کہ یا تو ہم نے جو کہا ہے وہ غلط ہے اس میں مہلاؤں کا اپمان کہاں کوئی اپمان جنک سبت کا استعمال تو ہم نے نہیں کیا ڈلیس سے پتنا لوٹنے کے بعد آر جیڈی ادھیکشی لالو پرساد نے بجٹ کو نراشا جنک بتایا اور کہا کہ نتیش کمار بیچے پی کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں لالو پرساد کے بیان پر سیاست تیز ہو گئی ہے کینڈری بجٹ کو آئے دو دن ہو گئے لیکن بجٹ میں مین میک نکالنے کی قوایت ابھی تک چل رہی ہے ڈلیس سے پتنا لوٹنے آر جیڈی ادھیکشی لالو پرساد نے بجٹ کو نراشا جنک بتایا ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ نتیش کمار بیچے پی کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں لالو پرساد کے بیان پر سیاست تیز ہو گئی ہے بیچے پی مل سی نوالکشور یادو نے کہا کہ لالو پرساد یادو کو لالو پرساد یادو لگاتا آروپی ہونے کے ناتے سرنڈر کرتے رہے ہیں اس لیے انہیں سرنڈر کرنے سے لگا ہو ہیں لالو پرساد لمبے عرصے سے منتری رہے لیکن بیہار کو کچھ نہیں ملا لالو پرساد جی عمر کے چوتھے پڑھاو پر ہیں اور سرنڈر کرنے کا ان کو آدت لگا ہوا ہے بوٹوٹو سرنڈر کرتے رہتے ہیں اس لیے سرنڈر سبد کا استعمال کر رہے ہیں بیہار کو بسیش پیکیج ملا مانے وار لالو جی کہ اب آپ گیدر میں لمبے سمیت تک منتری رہے آپ نے بیہار کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا کر پائے جیڈیوں نوطاؤں کا کہنا ہے کہ ایک طرف دلی میں انڈیا کے نیتا خاص کر راحل گاندی اور اخلیش یادو یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار آنتر پردیش اور بیہار میں اپنے سیوگی دلوں کو مدد کر رہی ہے دوسری طرف لالو جی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ نیراش آجنک ہے ایسے میں سوال ہے کہ راحل گاندی اور اخلیش یادو غلط بول رہے ہیں یا پھر لالو پرساد نیوز 18 کے لیے پٹنا سے سنجے کمار اور دھرمندر کمار کی ریپورٹ کوکھیات گانگسٹر لورنس وشنوی بھلیں دیش کے سب سے سرکشت تیہاڑ جیل میں بند ہے لیکن اس کے نام کا خوف ابھی بھی پورے دیش میں ہے اس کے گرگے بھارت کے کونے کونے تک فیلے وہیں جس کے ایک اشارے پر آم سے لے کر خاص تک ٹھکانے لگا دیے جاتے ہیں خطرناک ہتھیاروں کی ڈیلیوری کرتے ہیں اور اسے سلسلے میں گوپال گنش پولیس نے وشنوی گانگ کے تین گرگوں کو گرفتار کیا ہے جو کسی بڑی بارداد کو انجام دینے کے فراغ میں تھے جسے پولیس نے ناکام کر دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ لورنس جیل سے کیسے اپرات کا اپنا سامراج چلا رہا ہے لورنس مشنوی پورے دیش میں خوف اور دہشت کا یہی وہ نام ہے جس کے گرگے پورے دیش میں فیلے ہوئے ہیں کینگشٹر لورنس مشنوی خود دیش کی سب سے سرکشت تیہار جیل میں بند ہے جہاں پرندہ بھی پر مارنے کی ہماکت نہیں کرتا اس جیل کی سیل سے لورنس مشنوی پورے دیش میں اپنا سامراج چلا رہا ہے اس کے اشارے پر گینگ کے گرگے آپرادھک باردھاتوں کو انجام دے رہے جس سے پولیس مہکمے میں خلبلی مچی ہے پولیس لگتار گرفتاریاں کر رہی ہے گوپالگنج پولیس نے بیہار ایٹی ایف کی مدد سے تیہار جیل میں بند گینگشٹر لورنس مشنوی کے ایک اور گرگے کو گرفتار کیا ہے جس کا نام دینیش سنگھ ہے جو راجستان کا رہنے والا ہے جس سے این آئی اے اور بیہار ایٹی ایس کی ٹیم پوچھتاش کر رہی ہے پوچھتاش میں دینیش سنگھ نے کئی اہم خلاصے کیے جھارکن کی ریل میں بند کوخیات امن ساہو سے بھی لورنس کے تار جلے ہیں جس کی راج پولیس کر رہی ہے اسپیسل ٹیم جو ہے راجستان کے اجمیر جیلا بھیجی گئی تھی وہاں سے بھی ایک جو ہتھیار تذکر ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کو پوچھتاش کے لیے لائیا گیا تھا اس سے پوچھتاش کے بعد جو ہے اس کے جو گینگ ہے اس سے سمپرک میں ہونے کے ساتھ چھے پولیس کو ملے ہیں اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے گوپالگنچ پولیس نے بائیس جولائی کو بھی لورنس گینگ کے دو گرگو کو گرفتار کیا تھا گرفتار آروپیوں میں راجستان کے اجمیر جلے کا کمل رام اور مجفرپور کے کوباری گاؤں کا رہنے والا سنتنو شبم شامل ہے دونوں کے پاس سے پولیس نے میڈ ان آسٹریلیا چار ودیشی پشٹل برامت کی دونوں موتیہاری اور مجفرپور میں کسی بڑی واردات کو انجام دینے والے تھی لیکن اس سے پہلے ہی بولیس نے اپرادیوں کی ساجش کو ناکام کر دیا اور گرفتار کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا جسے لے کر کئی سوال خڑے ہو رہے ہیں سوال ہے کہ لورنس مشنوئی تیہار جیل میں کیسے اپنا سامراج آپریٹ کر رہا ہے کیسے اس کے گینگ کے گرگے پورے دیش میں اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں کیا تیہار جیل میں تیناک پولیس کی مدد سے لورنس سب کچھ کر رہا ہے اگر نہیں تو گینگ کے گرگے کیسے الگ الگ راجیوں میں اس کے اشارے پر کام کر رہے ہیں جس کے اپرادی تلسپ کو توڑنا پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے نیوز ایٹین کے لیے گوپال گن سے گوویند کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ پٹنا کے آئیے میں ہال میں کارگل ویچھے دیوست منایا گیا اس میں بیجے پی پردیش سدکش سمراٹ چودری سہید بیجے پی کے کئی نیتا اور کارکرتا شامل تھے اس ساہوچن میں کئی لوگوں کو سمبانت کیا گیا جن کا یوگدان دیش کی رکشہ میں رہا یا ان کے پریوار کی کسی صدسکہ رہا سمراٹ چودری نے اس دوران شہیدوں کو یاد کیا اور ان کے سمبان میں کینڈل مارچ بھی نکالا اور اگلی خبر آپ کو ویشالی کے اس ویر سپوت سے جڑی بتاتے ہیں جس نے کارگل یود میں دیش کیلئے گو لکھائی تھی گو لکھا کر پاکستانی سینکوں کے چھکے چھوڑائے لیکن آج مدد کے لیے ہاتھ جوڑ کر گوہار لگا رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں چاندی گاؤں کے رہنے والے سورگے پردیپ سنگھ کے بڑے بیٹے نائک سورندر سنگھ کی ریٹارڈ نائک سورندر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ آج آرثک پریشانی سے جوز رہے ہیں لیکن وادے کے باوجود بھی سرکار اور زلاپرشاشن سے مدد نہیں مل رہی تتکالین ڈی ایم نے گاؤں میں ایک اکڑ زمین دینے کی بات کہی تھی تتکالین ڈی ایم رابڑی دیوی نیرس ون پدک اور ایک لاکھ روپے دینے کی گھوشنا کی تھی لیکن دونوں ہی انہیں اب تک نہیں ملا ہے سورندر سنگھ نے بتایا کہ گولی لگنے پر بھی 25-30 پاکستانی سینکوں سے لوہا لیا لیکن آج میری اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پاکستانی سینکوں سے